اسے میں اگر آج ہی سپیچ کو وینڈ اپ کر دیتے تو اچھا تھا کل تو اور چیزیں پتہ نہیں کیا کیا نکالیں گے بے شک نکالیں لیکن اگر حقیقت پر مبنی ہوں صرف جس طرح دوستوں نے کہا کہ باتوں کی بجٹ جو ہے اس وقت ایک وہ لفظوں کا حیرہ پھر یہ ہے اسی طرح میں سہنا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ حقیقتانہ آپ جو بھی کہیں ہمیں بھی سمجھ میں آئے لیکن باتوں میں نہ ہو جائے کون حقیقتانہ کہیں کون کہیں آپ پوزیشن میں بہت باقی سب ہیں تو آپ سنا کو کیوں کل سے دو جو بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں ایک اللہ ان کو زندگی دے ایک سنا اور دوسرا زیرے صاحب جناب سپیکر صاحب ہمیشہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو بنگال کے جادو گہ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو ان کے زبان میں بھی وہی جادو گری ہے ایک زیرے صاحب کے اور ایک سنا ملوچ کے ترین صاحب نے یہاں پر کافی باتیں کی تو آج میرا بھی تھوڑا سا جام صاحب سے گلا بنتا ہے کہ اس کے حلقے میں میرے حلقے سے زیادہ کام ہوا ہے اپوزیشن کے حلقے میں ایک ارب نوے کروڑ کے قریب تو یہ بڑی بات ہے لیکن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جام صاحب کی مہربانی ہے پچاس ساٹھ سالوں میں اتنا ہمیں فنڈ نہیں ملا جتنا کہ اس پچھلے دوار میں انیس بیس میں اور بیس اکیس میں جو ترکیاتی کام ہونے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کے تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے یہ حقیقی طور پر ہے یہ باتوں کے وہ نہیں ہیں یہ تاریخ بتائے گا یہ ایک تاریخ باپ بن رہا ہے تاریخ بن رہا ہے جو کام ہو رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب اجتماعیت والی کام ہو رہے ہیں یہاں پر پہلے انفرادی کام ہوتے تھے یہی پی انڈی تھا آج میرے دوستوں کو شاید اس لیے تھوڑا سا تکلیف ہو رہا ہے کہ اسی پی انڈی کے اندر میں الفاظ تو بہت ہی مناسب نہیں ہے لیکن یہ ادوار گزرے ہیں وہاں پر ایک منڈی لگتی تھی اسی پی انڈی کے اندر اور لوگ جاتے تھے اور اپنے اسکیمات پیسوں کے ذریعے شامل کرتے تھے انفرادی اجتماعی نہیں اور فج بھی ہوا ہے آج فج نہیں ہو رہا ہے ان کو تکلیف ہو رہا ہے آج ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جانے کی کہ وہاں جا کر غلط کوئی اسکیم ڈال سکے غلط اسکیم ڈال سکے یہ تکلیف ضرور ہو رہا ہے سنیم کو وزن کے ساتھ اجازت دیا جائے جناب سپیکر صاحب چلو حضب کیا جائے تکلیف والا تھوڑا سا بلوچستان بلوچستان کے ساحل وسائل کی ہمیشہ سب سے دعوے دار جو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ اس کے لئے اس کے حقوق کے لئے کام کیا نہیں نہیں آپ اپنے سپیچ میں نہیں بولا ابھی بلیک میل نہیں کریں آپ نے تو اپنی تقریر پوری کی جناب آپ سنیں نہیں نہیں آپ درمیان میں نہیں بولیں اسٹر کیوں نہیں بولا جی بات کریں سلیم کو سزا جناب سپیکر صاحب دوبارہ ٹوٹ پوٹ کا شکر ہوگی ہے ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہیں بیچاروں کی بیچارے اسی لئے پریشان ہیں ہمیشہ انہوں نے فوج کا سلسلہ شکریہ لانگو صاحب شامل نہیں ہو رہے ہیں اس لئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جناب اعلیٰ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے بھی حالانا کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں مہروان ہیں لیکن اپنے ذات کی خاطر اپنے ذاتی سکیمات کے خاطر جا کر روڈوں پہ احتجاج کرتے ہیں دیر تک بیٹھتے ہیں منتیں کرتے ہیں سماجت کرتے ہیں جناب اعلیٰ ذرا آپ نے اپنی تقریف پولی کیا دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ جو بول رہے تھے کوئی نہیں بولتا ہے یہ غلط ہے تھوڑا سا برداشت کریں نہیں نہیں غلط تھوڑا سا تھوڑا سا برداشت کریں یہ غلط ہے ابھی سنہ ہے سنہ سب کو لپٹے گا آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کریں تھوڑا سا برداشت کریں مہربانی کر کے تھوڑا سا برداشت کریں جتنا جتنا ان کے ان کے حلقوں میں کام ہو رہا ہے ابھی زمرو خان نے بتایا پشین کا تو میں کہہ رہا ہوں صحبت پور سے زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن نہیں کوسا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں جناب سپیکر کوسا صاحب ہمارے بلوست ہیں کار سے بلوستوں سے مہت بڑا چاہتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں بلوستان کی تعمیر اور ترقی کے تعمیر اور ترقی کے حوالے سے بہتر ہیں آپ ایسے کریں آپ بالکل آپ کل صبح تقریر کر لیں آج آپ کا موڈ نہیں بن رہا ہے جگڑا نہ کروائی آپ رات کو پڑھ لیں جو کمپوننٹ اچھے ہیں ان کی بالکل تعریف کریں لیکن جو پوزیشن بات کرتی ہے میری بات سنے سلیم صاحب دیکھیں ایک اچھے معاول کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو اتجاج اس پوزیشن نے کی لیکن حقیقت بھی تو اس صبح کے عوام کو بتانا ہے سنہ صاحب یہاں پہ اس طرح نہ کریں آپ کے حلقوں میں عربوں کے کام ہو رہے ہیں لیکن عربوں کے کام کو چھوڑ کر آپ بہنے چھوڑنے پیس پر اپلوڈ رو کریں عوام کو پتا ہونا چاہیے آج سوچل میڈیا آج سوچل میڈیا نے سب کو سجاگ کیا ہوئے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے کہ یہاں پر کیا اگر دیکھیں دیکھیں جناب سپیکر صاحب نیشنل پارٹی سے میرا ایک اپنا بین پی سے میرا ایک گلہ ہے آپ بجٹ پہ فوکس کریں بین پی سے میں بجٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جناب سپیکر صاحب اپوزیشن کے پاک بولنے کیلئے اور کچھ نہیں ہے کیا کریں اے پی سی سی سے اے پی سی سی سے جاہم صاحب نے اب میرا تھوڑا سپوزار میرا تھوڑا گزارش سن لیں اے پی سی سے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہا ہے میں حقیقت کیا نہیں کر رہا ہوں اربوں روپے کا جو کام ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ایک ارب نوے کروڑ روپے پشین میں کام ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کیا ان کے گھروں کے اندر کام ہو رہا ہے پشین کے حلقے میں کام ہو رہا ہے میرے بھائی میرے ذلے سے زیادہ کام ہو رہا ہے اپوزیشن کے ایک حلقے میں یہ تو فکر ہمارے سامنے آیا ہے اور میرے خال میں خاران میں بھی اربوں سے کم کام نہیں ہو رہا ہوگا اسی طرح دوسرے بھی ہمارے جو دوست مہربان بیٹھے ہیں سب کے حلقوں میں اجتماعیت نویت کے کام ہو رہے ہیں ہاں انفرادی نہیں ہو رہے ہیں فج نہیں ہو رہے ہیں یہ ضرور ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کی مجبوری ہے آپ لوگوں نے اس کا گلہ ہی کرنا ہے اس کتاب کا گلہ ہی کرنا ہے لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بک کے اندر کوئی فج نہیں ہے کوئی اس طرح کے غلط کام نہیں ہے جو آج تک ہوتے ہوئے آئے ہیں آپ آج ان کو ضرور وہ تکلیف ہو رہے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہو رہے ہیں میں ایک بات نیشنل بی ان پی سے ایک میرا ضرور گلا ہے بی ان پی سے میرا ایک ضرور گلا ہے اے پی سی سی سے اے پی سی سی سے جب جام صاحب نے ظاہور بلیدی نے واک آؤٹ کیا ان کو چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا یہ کہتے ہیں کہ جام صاحب آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن نہیں تیرہ کروڑ کے لیے تو آ کر بیٹھ گئے یہاں پر لیکن صوبے کے لیے نہیں میں نے میں حقیقت بول رہا ہوں میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں میں ان بجٹ کو فوکس کر رہا ہوں ابھی بجٹ پہ آ رہا ہوں آپ تھوڑا سا صبر کریں آپ ان دوستوں کی وجہ سے بلوچستان کا جو چہرہ ہے مسک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جناب سپیکر صاحب کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تفتان کا آج بھی ذکر ہوا شروع سے تفتان تفتان مجھے یہ لوگ یہ صرف بتا دیں یورپ میں کون سا تفتان تھا جو وہاں پر لاکھوں لوگ اس مرض میں مطلع ہو کر جان سے چلے گئے امریکہ میں کون سا تفتان تھا آپ یہ بتائیں بلکہ پورا پاکستان تو تفتان کا شکر گزار ہو کہ جتنے بھی لوگ آئے ان کو وہاں کارنٹائن کیا گیا اس کے بعد ان صوبے کے حکمرانوں کو وہ لوگ دیے گئے جی بجٹ پہ آ جائے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دس ہزار لوگ ایک دن میں آ جاتے شکر آپ نہیں 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 کون سا صاحب آپ بجٹ پہ فوکس کریں اس پہ آلیڈی بے سوچ کیے نہیں جناب سپیکر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں ہر بات کی غلط بیانی اخر ایک حد ہوتی ہے برداشت کی بھی تھوڑا برداشت کرو یار تھوڑا برداشت کرو آپ کوش میں پین ڈی سے ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ اس میں تھوڑا سا کچھ فج بج اختر کا ڈال دیں تھوڑا سا سلسلہ اس کا چل پڑے اس کو بڑا تکلیف ہو رہا ہے میرا پیارا دوست ہے میرا تکلیف کو عظم کیا جائے میرا شاہانی صاحب شاہانی صاحب کوزہ صاحب یہ تکلیف والی کہانی نکال دیں آپ ایک سینئر دوست ہیں آپ مہربانی کریں آپ ایک سینئر دوست ہیں آپ مہربانی کر کے بیٹھے ہیں آپ نے اپنا بجٹ پہ تکلیف بھی کی ہے غیر پہلوانی الفاظیں نکال دیں جناب اعلیٰ یہ بجٹ کی جتنی بھی تاریف کی جائے میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں تاریف کر سکو حقیقت پہ حقیقت یہی ہے اس کے لیے پینڈی تین مہینے سے کام ہو رہا ہے یہ کوئی دو چار پانچ چھے دن ایک ہفتے میں یہ سب کچھ نہیں ہوا ہم نے بھی اپنے کافی اسکیمات کی نشاندہی کی ہمارے اسکیمات کی بھی اسکوٹنی کی گئی بہت سارے ہمارے اسکیمات میں نے ہو سکتا ہے کچھ انفرادی اسکیمات دیئے ہوں لیکن وہ شامل نہیں کیا گیا جو اجتماعیت کے نویت کے جو اسکیمات تھے وہ شامل کیا گیا میں دار دیتا ہوں پینڈی کو کہ اتنا محنت کیا گیا سی ایم صاحب اور سی ایم صاحب کا سیکٹریٹ نے دن رات محنت کر کے ایک ایک اسکیم کو دیکھا اسکوٹنی کی گئی اس کے بعد اس پی ایس جن پی میں شامل کیا گیا تاکہ اس کی جو افادیت ہے اس کا فیدہ جو ہے وہ اجتماعیت کو ملے اور پورے صوبے کو ملے جی شکریہ جناب سپیکر صاحب شکریہ ابھی ابھی تھوڑا سا صبر کرو یا یہ تو آدھا آدھا اگر حقیقت بولو تو ان کو تکلیف ہوتا ہے سچ بولیں بھی ان کو تکلیف ہوتا ہے بجٹ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے لیکن آپ کی جتنی تکلیف کی تکلیف کی جائے اتنی تکلیف سے برا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب آج میرا ایک روڈ جو بن رہا ہے کشمور آج کشمور کی طرف رواں دواں ہے انشاءاللہ ایک آس سال میں اگلے میں وہ بن جائے گا آپ یقین کریں کہ کوئٹیا میں دیر سے پہنچوں گا لیکن میرے ہلکے کے لوگ نصیر آباد ڈیویجن کے لوگ آپ کا لاہور پہلے جا کر پہنچیں گے کشمور سے پندرہ منٹ سے فاصلے پر موٹر وے ہے آپ لوگ آپ لوگ ترقی نہیں چاہتے ہو آپ لوگ نہ خود ترقی چاہتے ہو نہ اپنے عوام کو ترقی چاہتے ہو محدود سوچ الفرادی سوچ فج سوچ یہی بات کریں گے میں آخر میں پھر جام صاحب کو اور جام صاحب کے پورے ٹیم کو اور خاص طور پر پین ڈی کو اور فنانس کو کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور تاریخی بجٹ جو دیا ہے تاریخی بجٹ جو اس صوبے کو دیا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی بلوشستان بہت آگے جائے گا بہت ترقی کرے گا آخر میں جو بلوشستان عوامی پارٹی اور ہمارے کوالیشن نے جو نعرہ مارا تھا کہ ڈیولیپمنٹ 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 بلوشستان کا وہ کر کے دکھایا ہے وہ یہ شروعات ہے جب ہمارے پانچ سال پورے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریکارڈ پچاس سال بھی نہیں توڑ سکتا بہت بہت شکریہ شکریہ